اس وقت ہم موجود ہیں اس پٹری پر جہاں پر بہت ہی بھیانک حادثہ ہوا ہے ایک ٹرین کے اندر حالی میں بہت ہی دل کو دہلا دینے والا حادثہ ہوا ہے یقین مانئے دوستو یہ گھٹنا کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا یوپی سے ممبئی کو جا رہی تھی ایک ٹرین پوشپک ایکسپیریس اور یہ ٹرین ایگت پوری اسٹیشن پر رکی تھی کچھ دیر کے لیے تو ایک ڈبے کے اندر تقریباً سولہ یا سترہ افراد پہلے سے موجود تھے ایگت پوری اسٹیشن پر جیسے ہی وہ ٹرین رکی تو اس کے اندر جو ہیں آٹھ افراد چڑے یعنی آٹھ لوگ چڑے اس کے اس ڈبے میں تو پھر وہ ٹرین جیسے ہی چلنے لگی تو ہوا کچھ یوں کہ جو آٹھ لوگ اس ڈبے میں چڑے انہوں نے اپنے بیگ سے نوکدار ہتھیار نکالنا شروع کر دیئے اور ہتھیار کی نوک پر جتنے بھی سترہ یا اٹھارہ لوگ اس ڈبے کے اندر پہلے سے موجود تھے ہتھیار کی نوک پر انہوں نے ان سے سمان لوٹنا شروع کر دیا تمام ہی پسنجر گھبرا گئے گھبراہٹ میں تمام ہی لوگوں نے اپنا اپنا جو بھی ان کے پاس تھا وہ سب کچھ دینا شروع کر دیا اور ان بدماشوں نے تمام ہی افراد سے تمام ہی لوگوں سے سارا سمان لوٹ لیا لیکن ہوا کچھ یوں دوستو کہ اس ہی ڈبے کے اندر شادی شدہ جوڑا بیٹھا ہوا تھا یعنی ایک لڑکی اور اس کا شوہر اس ڈبے میں موجود تھا ایک بدماش کی نظر اس شادی شدہ لڑکی پر پڑی تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس بدماش نے اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اس کے شوہر سے نہیں رہا گیا بچانا شروع کیا تو ان بدماشوں نے اس کے شوہر کو بہت مارا و زخمی کر دیا ہتھیار کی نوک پر ان تمام آٹھ کے آٹھ بدماشوں نے اس لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا باری باری ایک ایک کر کے اس کے ساتھ غلط کام کیا اور اس لڑکی کو بہت برے طریقے سے زخمی کر دیا دوستو وہ آٹھوں بدماش اب آگے آنے والے سٹیشن کا انتظار کر رہے تھے اور اگلے سٹیشن پر جیسے ہی پہنچے اس ڈبے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پولیس کو انفارم کر دیا پولیس موقع واردات پر پوجھ گئی اور ان میں سے چار بدماشوں کو گرفتار کر لیا اور چار فرار ہو گئے تو اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آئے دن ٹرینوں میں بسوں میں بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں اس طریقے کی گھٹنے ہو رہی ہیں آپ لوگ جب بھی سفر کریں تو احتیاط کے ساتھ کریں اور جب بھی آپ کو کبھی شک ہو تو پٹری پر ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر آپ کول کریں اور ڈبوں میں بھی نمبر ہوتا ہے ٹول فری نمبر ہوتا ہے اور جہاں پٹری پر جگہ جگہ خمبوں پر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر آپ ڈائل کر دیں اور آپ جہاں بھی سفر کر رہے ہیں بس میں ٹرین میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ سفر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ